اسلام علیکم دوستو سعود ریال کی بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 13 اکتوبر 2021 اور بھت کا دن ہے اگر آپ ریال چینک کرنا چاہتے ہیں یا چینک کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر تازہ کرن سی ریٹ اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 45 روپے 8 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 77 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 62 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 8 سی پیسے کا کربات ہو جائے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 45 روپے 14 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 77 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 60 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 82 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 94 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 74 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹک کا 40 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اگر ہم بات کریں 65 پیسے کا منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 70 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے چھپن پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹک کا چھالیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے اسی پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹک کا ایک تالیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے سنتالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے پینتالیس روپے تین پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے تریانوے پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے بہت سی پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی ٹک پی کے بارے میں تو ان سی بی ٹک پی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے اکتالیس پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے تریانوے پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹکا بتیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیتر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے ستر پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے اکتر پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کیلئے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے پینتالیس روپے آٹھ پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے چوریس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دی رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چواریس روپے آٹھانوے پیسے کا انڈیا کیلئے انیس روپے انیس روپے انیس تر پیسے بنگلی دیش کیلئے بائیس ٹکا باس آٹھ پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے ایک تیس روپے چیس